سوال کا جواب مشکل اور الزام کا جواب آسان ہوتا ہے سال دوہزار اکیس مجھے بہت سے الزامات کا سامنا تھا یہ الزامات گزشتہ بیس پچیس برسوں میں لگائے جانے والے الزامات کا تسلزل تھے جنہوں نے دس سال قبل جان سے مار دینے کی دمکیوں اور پھر قاتلانہ حملوں کی شکل بھی اختیار کر لی تھی یہ دمکیاں اور قاتلانہ حملے دراصل الزامات لگانے والوں کی اخلاقی کمزوری کا ثبوت تھے میں دوہزار اکیس میں اسلام آباد کے نوجوان صحافی اسد علی تور پر ان کے گھر میں گس کر تشدد کیا گیا اس تشدد کے خلاف نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر صحافیوں نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا اس مظاہرے سے میرے سمیت کئی صحافیوں نے خطاب کیا میرا خطاب کسی ٹی وی چینل پر نشر ہوا نہ کسی اخبار میں شائع ہوا میرے لہجے کی تلخی کسی کی طبیعت پر بہت گران گزری اور پھر جیو نیوز نے مجھ پر پابندی لگا دی اسی پر بس نہیں کیا بلکہ روزنامہ جنگ میں اس ناچیز کا کولم بھی بند کر دیا گیا میں نے جیو نیوز کی انتظامیاں کو پیشکش کی کہ میں ملازمت سے استیفات دے دیتا ہوں لیکن مجھے کہا گیا کہ صرف چند دنوں کی بات ہے پھر معاملہ ٹھیک ہو جائے گا پھر کچھ صافتی تنظیمیں بھی اس معاملے میں سالس بن گئیں ان تنظیموں کا کردار سالس کا تھا یا کسی کے سہولتکار کا یہ ایک لمبی کہانی ہے جسے ایک نہ ایک دن منظر عام پر آنا ہے فلحال صرف یہ عرض کرنا ہے کہ ایک طرف تو مجھ سے وعدہ کیا گیا کہ آپ بے فکر ہو جائیں اسدلی طور پر حملے کے ملزم جلد گرفتار ہو جائیں گے لیکن دوسری طرف مجھ پر الزمات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا کچھ ذرخرید یوٹیوبرز نے الزمات کو سوال کا رنگ دیا اور ان کے سوال مجھے منیر نیازی کا یہ شیر یاد دلاتے رہے کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے سوال سارے غلط تھے جواب کیا دیتے سوال صحیح ہو تو جواب مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر الزام کو سوال بنا دیا جائے تو جواب بہت آسان ہو جاتا ہے میں دوہزار اکیس میں مجھ پر آئیت کی جانے والی پابندی کے بعد صرف میری ذات پر ہی نہیں بلکہ میرے خاندان پر بھی الزامات لگائے گئے میرے بائی آمر میر کو ایف آئیے نے لاہور میں بغیر کسی مقدمے کے گرفتار کر لیا آمر میر کے ساتھ ایک اور صحافی عمران شفقت کو بھی ان کے گھر سے اٹھایا گیا دونوں کو گرفتار کرنے کے بعد ان پر ایک بے بنیاد مقدمہ بنایا گیا یہ مقدمہ طاقتور ریاستی اداروں کے اخلاقی دیوالیہ پن کو پوری دنیا کے سامنے بے نکاب کرنے کا ذریعہ بنا اس واقعے کے بعد بی بی سی کے معروف پروگرام ہارٹ ٹاک میں مجھے واضح کرنا پڑا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے عمران خان نہیں بلکہ پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہے میرا قصور صرف اتنا تھا کہ ایک صحافی کو اس کے گھر میں گس کر مارا گیا میں نے اس واقعے پر احتجاج کیا مجھے غلط ثابت کرنے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ ریاستی ادارے اسدلی طور پر حملے کے ملزمان کو گرفتار کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتے افسوس کے نہ ملزم گرفتار ہوئے اور نہ مجھے غلط ثابت کیا گیا لہٰذا اپنی خفت مٹانے کے لیے مجھ پر پابندی کا سلسلہ دراز کر دیا گیا عام خیال یہ تھا کہ اس پابندی کے پیچھے آئی ایس آئی کے اس وقت کے سربراہ فیض حمید تھے 20 نویمبر کو لاہور میں آسمہ جانگیر کانفرنس کے ایک سیشن میں مجھ سے سوال کیا گیا کہ اب تو فیض حمید آئی ایس آئی کے سربراہ نہیں رہیں گے تو کیا آپ پر پابندی ختم ہو جائے گی یہ ایک مشکل سوال تھا میں نے جواب میں کہا کہ 2007 میں فیض حمید آئی ایس آئی کے سربراہ نہیں تھے لیکن مجھ پر پابندی لگ گئی 2014 میں وہ آئی ایس آئی کے سربراہ نہیں تھے لیکن مجھ پر کراچی میں قاتلانہ حملہ ہو گیا لہٰذا پابندی کا تعلق کسی فرض سے نہیں بلکہ ایک سوچ سے ہے جو ملک میں آئین و قانون کی بالدستی کی بات کرنے والوں کو ریاست کا دشمن قرار دے کر اپنے جرائن چھپانے کی کوشش کرتی ہے فیض حمید نویمبر میں چلے گئے لیکن مجھ پر پابندی برقرار رہی پھر دسمبر آ گیا دسمبر کے آخری دو ہفتوں میں مختلف عالمی نشریاتی داروں نے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ سال دو ہزارکیس پاکستان میں میڈیا کے لیے کیسا رہا میں سب کو ایک ہی جواب دیتا رہا کہ اس سال کے بارہ ماہ میں سے سات مہینوں تک مجھ پر پابندی رہی پھر ایک ایسا سوال پوچھا گیا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا سوال یہ تھا کہ جب دو ہزار چودہ میں آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ زخمی تھے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پاکستان چھوڑیں گے آپ نے جواب میں کہا تھا کہ آپ پاکستان نہیں چھوڑیں گے کیونکہ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے سات سال کے بعد آپ سات ماہ سب پابندی کا شکار ہے یہ بتائیے کہ پاکستان کے حالات میں کیا بہتری آئی ہے میں نہ تو فواج چودری ہوں اور نہ ہی شہباز گل ہوں کہ دن کو رات اور رات کو دن کہوں میں تو خود سینسرشپ کی ایک چلتی پھرتی مثال بنا دیا گیا ہوں میں نے سات سال پہلے جو دعویٰ کیا تھا وہ غلط ثابت ہو چکا تھا لہٰذا میں نے اعتراف کیا کہ میڈیا کے لیے حالات بہتر نہیں ہوئے بلکہ پہلے سے بھی خراب ہو گئے ہیں لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ میں پاکستان چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤں میں نے اپنی قوت ارادی کو مجتمع کیا اور یہ کہہ کر اپنا جواب ختم کیا پابندی کے مقابلے کا یہ کوئی طریقہ نہیں کہ میں پاکستان چھوڑ دوں پابندی لگانے والے میری صحافت ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن میری صحافت واشنگٹن پوس اور ڈی 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 اردو کے ذریعے جاری ہے انٹرویو لینے والے نے مجھے ٹینک یو کہا میں نے ایک لمبا سانس لیا جیسے کسی بڑی مصیبت سے جان چھوڑ گئی ہو کافی دیر تک یہ سوچتا رہا کہ دوہزار اکیس تو گزر گیا کیا دوہزار بائیس میں بھی وہی کچھ ہوتا رہے گا جو پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا ہے افسوس اس وقت ہوا جب ایک زیر اطاب سینئر صحافی عمران شفقت نے اپنے وی لاغ میں میڈیا پر نافذ غیر علانیہ سنسشپ کا ماتم کرتے ہوئے مجھے مشورہ دیا کہ بس بہت ہو گئی اب آپ پاکستان چھوڑ دیں آپ نے ہمیں بھی خراب کیا عمران شفقت نے اپنے وی لاغ کا اختتام مایوسی کے ساتھ کیا ان کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ اس کا رد عمل تھا میں اپنے صحافی دوستوں اور ساتھیوں کو زبردستی کوئی امید نہیں دلانا چاہتا لیکن ہمارے آس پاس امید کے کچھ چراغ ابھی تک روشن ہیں نوجوانوں کو سوال اور الزام کا فرق معلوم ہے انہیں الزامات کے ذریعے بے وکوف نہیں بنایا جا سکتا انہیں ان کے سوالات کے صحیح جواب دے کر پاکستان کو صحیح رستے پر ڈالا جا سکتا ہے